بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں ذراب حیاء کہ نکاح کو بیس دن گزر چکے تھے اور وہ اس دنوں میں صرف نور تک محدود رہی تھی وہ گھر کے کسی بھی فارس سے بات نہیں کرتی تھی اور گھر کے کسی بھی فارس نے بھی اس سے بات نہیں کی تھی کیونکہ سب اس کے مزاج سے واقع ہو چکے تھے اس لیے نہ کوئی اس سے مخاطب کرتا تھا اور نہ ہی وہ کسی سے بات کرتی تھی آج رمضان کا چاند نظر آنا تھا اور گھر میں ابھی سے تیاریاں شروع ہو چکی تھی وہ صبح سے اپنے کمرے میں تھی دوپہر کے وقت وہ کمرے سے نیچے آئے تو سب کاموں وغیرہ میں مصروف دیکھ وہ پریشان سی ہوئی تھی اتنی تیاری کیوں ہو رہی ہے وہ ان صاحبوں کو کاموں میں مصروف دیکھتے ہوئے سوہا کی جانب نظریں کیے پوچھنے لگے بھاپی آج شام رمضان کا چاند نظر آنا ہے اگر آج نہیں آئے تو ہم پرسو افتار کریں گے وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگے جس پر آئیہ حیرہ سے دیکھ رہی تھی تو اس میں کیا خاص بات ہے بس بھوکے پیسے تو رہنا ہوتا ہے ڈیٹس عام دنوں اکترا ہی ہوتا ہے وہ حیرہ زدہ سی اسے وہ حیرہ زدہ سی اسے آئی برو اچھکائے کہنے لگے سوہا نے اسے دیکھا نئی رمضان المبارک ایسا مینہ جس مینہ میں بندہ اپنے خدا سے بہت قریب ہوتا ہے اور جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیہ اسے اجار دیتے ہیں وہ لبوں پر مسکرار سجائے اسے سمجھانے لگی ہے یا اسے سن رہی تھی تم سے کرتے ہوں کہ پیار اللہ تعالیہ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراں سے بولیں سوہا کو اب کی بار حیرانگی ہوئی یہ اب کیا کہہ رہی خدا تو اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے وہ فوراں سے اسے بتانے لگی ہے یا کہ اللہ مسکرہ تھے مجھے یہ سب جانے نہیں یا سننے میں دلسل بھی نہیں وہ فوراں اسے کہتے ساتھ اوپر کی جانے بڑھ گئی اور سوہا اسے جاتا دیکھ رہی تھی کیا بات کر رہی تھی ہشال اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگے جب سوہا ہوش میں آئی اور نفی میں گردن ہلائے تو میں فوراں بلا رہی ہیں اشال کہتے ساتھ کچن کی جانے بڑھ گئی اور سوہا ناصرہ بیگم کے کمرے کی جانے بڑھ گئی سوہا اس وقت لان میں بیٹھے جولا جولا رہی تھی ہیا کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کار رہی تھی تب ہی آریز کی نظر اس پر گئی اور اس کی جانے بڑھا کیا ہوا آریز اسے دیکھتے ہوئے لہجے میں فکر مندی لیے پوچھنے لگا سوہا سوچوں سے بہہ نکلتی اسے دیکھنے لگی کیا اللہ تلہ ہم سب سے پیار کرتے ہیں سوہا اسے دیکھتے ہوئے معصومیہ سے پوچھنے لگی جس پر آریز کو اس کے سوال پر حیرت ہوئی زہری سی بات ہے یہ کیسا سوال ہے سوہا اتنی بڑی ہو گئی ہو آریز لحظہ میں تھوڑی سکتے لیے اسے کہنے لگا سوہا جو زمین کو تاک رہی تھی اسے دیکھا وہ بابی یہ کہہ رہی تھی وہ اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹتے ہوئے بولی آریز اس کی معصومیت پر ہلکا سا مسکرہ دیا سوہا ہمیں نہیں معلوم دوسرے انسان کے اندر کیا چال رہا ہے اس کی کیا فیلنگز ہیں وہ کس لحاظ سے بول رہا ہے ہمیں کسی دوسرے کی باتیں سون کر گم رہا نہیں ہونا چاہیے اللہ پر یقین ہونا لازمی ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرہ کر سمجھانے لگا سوہا بھی مسکرہ جی بھائی وہ مسکرہتے ہوئے اسے کہنے لگی جس پر آریز کے چہرے کی مسکرہ رکھائے ہوئے کتنی بار منع کرو تمہیں بھائی کہنے سے وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولا سوہا مو بنا گئی اب بھائی کو بھائی نہیں بلاؤ گی تو اور کیا بلاؤ گی عجیب باتیں کرتے ہیں وہ مو بنایا اسے دیکھ کر بولی اور آریز کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا زراب آفے سے گا رہا ہے اور آتے ساتھ اپنے پرشن میں آ کر حیاء کے کمرے کا دروازہ نہ کیا حیاء نے دروازہ کھولا تھا زراب نے اس سے نور کو لیا تھا رمضان کا چاند نظر آ گیا روزہ رکھنا ہے تو سہری کے وقت نیچے آ جانا سب مل کر کرتے ہیں سہری وہ اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ اس کے کمرے سے بہر کی جانے بڑھنے لگا میں روزہ نہیں رکھتی حیاء کی طرح فوراں جواب آیا زراب کے بڑھتے ایک قدم رکھے تھے اس نے موڑ کر حیرہ سے اسے دیکھا وہ سنجدگی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگے زراب نے ماتے پر انگلی مسئلہ تھی اس لڑکی کی باتیں اسے غصہ کرنے پر مجبور کرتی تھی میں ایک بات کہہ رہا ہوں تمہیں رکھنا چاہیے میں نے تو بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نہیں رکھ سکتے لیکن پھر بھی رکھتے ہیں لیکن اسے دیکھتے ہوئے لہجے میں سکتی لیے اسے بولا جب حیاء نے اسے ٹوکا تھا میں آپ کے کسی لیکچر کو بھی سننے کے موڑ میں نہیں وہ کہتے ساتھ بات روم کی جانے پڑ گئی اور زراب غصہ سے کمرے سے جاننے لگا جب نظر سگریٹ کی ڈبی پر گئی اس کے ماتے پر بل نمودار ہوئے تھے مگر خموشی سے کمرے سے چلا گیا تھا کمر میں آقا نور کو لٹا تو وہ ٹہلت ہوئے بس یہی سوچ رہا تھا کہ حیاء سموکنگ کرتی ہے چہکار بھی یہ بات ذہن سے نہیں نکل رہی تھی نظر دیوار پر لگی یشمہ کی تشویر تصویر پر گئی اور اس کے ذہن میں یہی کیالہ دونوں بینیں کتنی مختلف تھی زراب کی آنکھوں کے سامنے یشمہ کی ساتھ گزر ہوئے پل یاد آیا تھے ایک مطیر ٹوٹ کر رکھ سار پر گرا جو وہ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا نظر وال کلاک پر ڈالی جہاں تحجید کا وقت ہو چکا تھا وہ حضو کرتا نیت باندھ کر نماز ادا کرنے لگ گیا تھا نماز ادا کرنبا سلام فرقہ دعا کلی ہاتھ اٹھایا تھے مجھے سبر دے یارب مجھے آپ کے کیے فیصل کو قبول کرنے کی حیمہ دے کیونکہ یہ میرے باس سے بہر ہے وہ نم آنکھوں سے وہی دعا مانگتی سر سجدے میں دے گیا تھا خدا کے سامنے جھکو گئے وہ ساری دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دے گا اور ملک زراب شاہ نواز کی کامیابی کی وجہ اس کی نظر میں خدا کے سامنے جھکنا تھی سہری کے وقت ہو چکا تھا وہ سہری کے وقت نیچے آیا تھا سب کی نظر اس پر گئی وہ کرسی کسکا کر بیٹھا ہیا نہیں آئی بیٹا ادینہ بیگم اسے مقاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی جب زراب نے انہیں دیکھا وہ روزے نہیں رکھتی وہ سپارٹ انداز میں جواب دیتا ساتھ سہری کرنا شروع کر چکا تھا ادینہ بیگم بھی خموشی سے سہری کرنے لگ گئی بابی خوشی مل گئی بیٹے کی دوسری شادی کروا کر ناصرہ بیگم مسکراتے ہوئے انہیں تنزیہ بول لے جس پر ادینہ بیگم نے انہیں اور سوہ نے ناصرہ بیگم کی جانب چوب کر کے سہری کریں امی سوہ ناصرہ بیگم کو خوشی سے بولتے ساتھ سہری کرنے لگی ہاتھ پیچھے یہ میرا ہے اشال جو فرائی انڈا اپنے پریٹ میں دالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہے تھے تب ہی ارتضاء نے اسے رکا اشال نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا کیوں تمہارا ہے میرا ہے یہ سمجھے وہ مو بنایا اسے جواب دینے لگی ارتضاء نے بھی آپ اسے دیکھا آدھا آدھا کارلو ادینہ بیگم فوران سے ان دونوں کی بحث نہ بڑھنے کے لیے بولی جب اشال نے ان کی جانب دیکھا اس کے ساتھ شیئر کرنے سے بہتر ہے میں نہ ہی کھاؤں آج کے بعد میں فرائی انڈا ہی نہیں کھاؤں گی تمہیں مبارک ہو وہ اسے دیتے ہوئے مو بنائے بولی جب ارتضاء مسکرہ دیا بہت بہت شکریہ تمہارے فرائی انڈے نہ کھانے کے لیے پانچ سو انڈے بچیں گے ہمارے گھر بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے ارتضاء اسے تانگ کرتے ہوئے تپانے کے لیے بولا اور پھر ہنسنے لگ گیا اشال نے کھاؤں جانب نظر نصول سے دیکھتے ہوئے کا کانٹا دکھایا تم دونوں لڑنا باندھ کرو گے سہری کا واقت ہے آزم صاحب کی روح عبدار آواز پر دونوں سیدھے ہوئے آخموشی سے سہری کرنے لگے سہری کی بات جیسے ہی فجر کی اذان سب لوگوں نے فجر کی نماز ادا کی اہریا اپنے کمرے میں سوئی سوئی رہی تھی ہمیشہ کتنا صبحوں سے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی افتار ہونے کے بعد وہ کمرے سے نیچی آئی سلیولیس شٹ میں ملبوس وہ جین پہنے وہ ہمیشہ کتنا اپنے لباس سے وہاں موجود ہر افراد کو پریشان کر دیتے تھے یا بیٹا میں نے عام دنوں میں تمہیں ایسے کپڑے پہنے سے نہیں روکے لیکن امزان ہے اس کا ہی خیال کر لو ادینہ بیگم دھیمے لیجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی میری مرضی ہے کھالا مجھے ایسے کپڑے پسند ہے وہ ادینہ بیگم کو تھوڑا انچی آواز میں جواب دیتے ہوئے بلی سب لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ آج تھا کسی نے ان سے انچی آواز میں بات نہیں کی تھی نور سوچ چکی ہے وہ دیر سے اٹھے گی میں نے اس کو فیڈر بنا کر کیا کپڑے بھی چینج کروا دی ہیں میں اس کی اٹھنے سے پہلے آج جاؤں گی وہ ادینہ بیگم کو نور کو تھما کر بتاتے سات بہر کی جانب قدم بڑھا گئے اور وہ اسے جاتا دیکھ رہی تھے باقی تمام لوگ خاموش تھے وہ مغرب ادا کر کے گھر میں داخل ہوا اور بہر جاتی حیاء پر نظر ڈالی تھی ناصرہ بیگم کی نظر زراب پر گئی میں نے تو پہلے ہی کہا تھے اس لڑکی کی زبان بہت بڑی اور دیکھو یہ بھی خیال نہیں کیا کہ آپ کھار کے سب سے بڑی ہیں زراب کو دیکھ وہ انچا بولتے ہوئے بتانے لگی ادینہ بیگم خاموش رہی تھی کیا ہوا ہے زراب ناصرہ بیگم کی باتیں سن کر ادینہ بیگم کی جانب دیکھا سنجدگی سے پوچھنے لگا ہونا کیا ہے بس اتنا ہی کہا بھابی نے کپڑے بدلو مگر دو بتیں سنتی نور دے کر چلے گی دینہ بیگم کی بجائے ناصرہ بیگم جواب دینے لگی اور زراب کے ماتے پر بال نمودار ہوئے خاموشی سے وہ کمرے میں چلا گیا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا وہ ہمارے معاول میں ایڈجسٹ ہونے والے نہیں ہے اشار مو بنایا سوہ سے کین لگی جس پر سوہ نے اسے دیکھا قسمت میں یہی تھا پی وہ اسے دیکھ کر بتانے لگی اشار نے اسے دیکھا تم سے بات کرنا فضول ہے میں اشار ادا کرنے جا رہے ہوں اشار مو بناتے کشن سوہ پر فینکتی روم کی طرف بڑھ گیا اور سوہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی اب میرا کیا قصورت میں وہ مو بنایا کہتے ساتھ خود بھی وہاں سے اٹھ کر چلے گئی بات نے پارٹی سے آگتی تھی اسے ایک بچ گیا تھا وہ کمرے میں آئی تھی اور سیدھا اپنا روم میں جاتے ہی بات سوہ کرنے کا ارادہ کرتے ساتھ لیٹ گیا ہیہ کپڑے چینج کر کے بیڈ پر آ کر لٹی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگے کچھ دیر مسلسل آنکھیں بند کرنے سے اسے نیند آ گیا اور وہ سو گئے ہیہ یہ کیا کار رہی ہو تم یشما اس کے خواب میں آتی ہے اسے ناراض گی سے دیکھ کر بولے جب ہیہ فوراں آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی ماتے پر پسینہ آنے لگے اسے یشما کا خواب میں اس طرح آنا اور کہنا ڈرا گیا وہ بال پیچھے کرتے سائیڈ ٹپر موجود جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر پینے لگے اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گئی تھی کمرے میں اس کو گھبرات سی محسوس ہو رہی تھی وہ اٹھی کند اوپر شال ڈاتے نیچے کی جانے بڑی اور لان میں آ گئی ذراب جو اپنی بیلکون میں موجود تانیند اسے بھی نہیں آ رہی تھی اسے لان میں دیکھے ماتے پر بل نمودار ہوئے تھی اور وہ کمرے سے باہر آیا اور لان کی جانے بڑھا تھا تم یہاں سب ٹھیک ہے ذراب لان میں آتا اسے دیکھ کر مخاطب کرتے ہیں پوچھا گا وہ جو ٹہل رہی تھی اس کی آوات پر مڑ کر اسے دیکھا جی مخت سرسہ جواب دیتے ساتھ وہ پھر سے ٹہنے لگے ذراب نے اپنے قدم اس کی جانے بڑھایا مجھے تم سے بات کرنی وہ سنجدی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا ہیانے بھی اسے دیکھا میں اس وقت کوئی بات کرنا نہیں چاہتے مجھے روح میں جاننا وہ عشمہ کی وجہ سے تھوڑا ڈری اور پریشان ہونے کی وجہ سے اسے کہتے ساتھ اندر کے جانے بڑھ گئے اور ذراب اسے جاتا دیکھتا گصے سے اپنے اولی ماتے پر مسئلنے لگ گیا خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے ملسکیں خدا حافظ